بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز سے ایک خبر پوری دنیا میں وائرل ہوتی چلی جا رہی ہے وہ خبر ہی کچھ ایسی ہے اچھا خبر تو وائرل ہو رہی ہے مگر اس خبر کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو کوئی نہیں بیان کر رہا خبر یہ ہے کہ دبائی کی شہزادی شیخہ مہرہ نے اپنے ہسپنڈ کو وہ اس نے دیجٹل طلاق دے دی انسٹاگرام کے اوپر اس نے پوسٹ کی اور اس نے کہا کہ اپنے شہر کو مخاطب کرتے ہوئے اس کو منشن کر کے اس نے کہا کہ آپ کے پاس میرے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے آپ دوسروں میں مصروف ہیں اس لیے اب آپ کی اور میری راہیں جدا ہیں اب میں آپ کو طلاق دیتی ہوں میں آپ کو طلاق دیتی ہوں اور میں آپ کو طلاق دیتی ہوں گویا شیخہ مہرہ نے ایک وقت میں تین طلاقیں دے دی یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے مگر اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی شہر کو طلاق دے سکتی ہے اگر ہم شریعت اسلامیہ میں یہ چیز دیکھیں تو ہمیں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے عورت کو شوہر بیوی کو شوہر کو اطلاق دینے کی اجازت نہیں ہے یہ تو حق شوہر کا ہے یہ حق صرف مرد ہی رکھتا ہے مرد کو ہی یہ حق اسلام نے دیا ہے شریعت نے دیا ہے اور یہ حق صرف مرد ہی استعمال کر سکتا ہے عورت کا یہ حق نہیں ہے نہ ہی عورت وہ چاہے کتنی بری شہزادی کیوں نہ آؤ بادشاہ کی بیوی کیوں نہ ہو ملکہ ہی کیوں نہ ہو وہ مرد کو طلاق نہیں دے سکتی ہاں مرد سے طلاق لے سکتی ہے اس کو کہہ سکتی ہے مگر خود یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں جیسے مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جس طرح آج کار یہ رواز ہے کہ ایک ہی مجلس میں وہ تین طلاقیں دیتے ہیں تین بار بول کر یہ طلاق کہتے ہیں تو اسی طرح شیخہ مہرہ نے بھی یہ طلاق دی انسٹاگرام پر اب سوال یہ ہے سارے لوگ تو اس چیز کو لے کر پریشان ہیں اپنے اپنے لحاظ سے ہر کوئی تجزیہ کر رہا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی وہ کون لوگ تھے کہ جس کے ساتھ یہ مصروف ہے ان کا ہسمنڈ ان کا شوہر کیونکہ یہ دبائی کی شہزادی ہیں دبائی کے امیر محمد بن راشد المکتوم کی یہ بیٹی ہیں ان کے چھبیس بچے ہیں چھبیس بچوں میں سے یہ ایک ان کی بیٹی ہے جو ان کی والدہ ہیں محمد بن راشد مکتوم وہ ان کو طلاق دے چکے ہیں مگر اس شیخہ مہرہ کا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا خاصہ لگاؤ ہے وہ تصویر ان کے ساتھ شیر کرتی رہتی ہیں ایک سال پہلے یہ شادی ہوئی ایک سال پہلے شادی ہوئی اور تقریباً پانچ مئی گزشتہ سال کے اپریل میں یا مئی میں ان کی شادی ہوئی اور یہ تقریباً پورے ایک سال بعد اسی سال دو ہزار چوبیس میں اپریل یا مئی میں ان کے ہام بیٹی کی پیدائش ہوئی بیٹی کی پیدائش کے دوران بیٹی کی پیدائش کے بعد جو تصویر سوشل میڈیا پر شیر کی گئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیخہ مہرہ وہ بیٹ پر لیٹی ہیں اور ساتھ ہی وہ ان کے شوہر بھی کھرے ہیں شوہر بھی کھرے ہیں اب اس بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی ایک ایسی تصویر وہ دنیا کے سامنے آئی تھی کہ شیخہ مہرہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ تصویر لگا کر کہا کہ صرف میں اور تم مطلب کہ اپنے شوہر کو بیچ سے نکال دیا تھا تب سے ہی ان کے معاملات خراب چل رہے تھے اب یہ سوال ہے کہ کیا وہ لوگ کون تھے کہ جس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری لڑکیاں ہو یا دوسرا پارٹنر ہو جس کے ساتھ وہ ان کا ہسمنٹ مشکول ہو مصروف ہو جس کی وجہ سے بات یہاں تھا ہاں یاروں دوستوں کے ساتھ انسان مصروف رہتا ہے بزنس میں مصروف ہوتا ہے اس کی اتنی بات نہیں ہوتی کہ بات طلاق تک پہنچ جائے اگر یہ مصروفیت کہیں اور تھی تو پھر یہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ آخر یہ کون سے مصروفیت تھی کہ اس بیوی کو مجبوراً شوہر کو طلاق دینی پر گئی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں پوری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی شیخہ مہرہ نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی مگر سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے اگر یہ بیوی نے الفاظ کہے ہیں شوہر کو اور شوہر نے ابھی تک بقاعدہ طور پر طلاق نہیں دی تو پھر یہ طلاق واقع نہیں ہوئی آپ مفتیان سے پوچھ لیں یوٹیوب پر سرچ کر لیں آپ گوگل کر لیں آپ کو یہ چیزیں واقعتاً مل جائیں گی کہ شریعت میں ایسی چیز نہیں ہے بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی اگر بیوی کہہ بھی دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں نے تم سے طلاق لی اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا کچھ بھی بیوی کہہ دے مگر وہ طلاق واقع نہیں ہوتی یہ طلاق اس وقت ہی ہوگی جب تک شوہر یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں طلاق دیتا ہوں یا جو بھی الفاظ وہ الفاظ وہ کہے طلاق کے لیے تو تب تک وہ طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک شوہر نہ کہے تو ابھی تک شوہر کا نہ بیان سامنے آیا ہے نہ شوہر نے باقاعدہ طلاق کا اعلان کیا ہے یہ تو بیوی کی طرف سے کہا گیا کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ طلاق ہوئی بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے ہمارے معاشروں میں یہ جو باتیں غیر شری کہ بیوی شوہر کو طلاق دے رہی ہے یہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا میں ایک پہلا پہلا ایک قدم ہوگا اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے لوگ اس مثال کو لے کر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بیویاں ایسے طلاق دینا شروع ہو جائیں